اسلام علیکم ناظرین ردولیکس میں خوش آمدید کہتا ہوں ایشیا کپ دوہزار تیس کا آج فائنل کا دن ہے پاکستان اور بھارت کا فائنل ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں دو ایسے دوستوں سے جس کا ایسے دوستوں سے ایک کا تلق پاکستان سے ہے ایک کا تلق بھارت سے ہے دونوں ابھی تک میری طرح اسی خواب سے نہیں نکل پائے کہ پاکستان بھارت کا فائنل آج ہونے جا رہا ہے حالانکہ آج فائنل ہے انڈیا اور سری لنکا کا لیکن دوستوں کا جو خواب ہے وہ خواب کیا تھا اور آج وہ کس جوش کے ساتھ پاکستان اور بھارت کا سوری سوری انڈیا اور سری لنکا کا فائنل دیکھنے جا رہے ہیں تو ملتے ہیں سوجیتا اور پاکستانی چاچا پاکستانی جو کہ پاکستان میں معروف ہے سوجیتا اور چاچا جی خیر ہے ابھی تک اس خواب سے نہیں نکلے پاکستان اور انڈیا پاکستان اور انڈیا کا دل کے ارمان آسفوں میں بیگ ہے میرے مو سے بھی انڈیا پاکستان ہی نکل رہا ہے کیونکہ جو خواب دیکھے تھے ہم لوگوں نے دونوں دیسوں نے مل کے ابھی تک جو نہیں ہوا اس بات ضرور ہوگا لیکن انفرچونیٹلی نہیں ہوا ہم چاہ رہے تھے ہم نے ایک مہنہ پہلے تیاری کی ہوئی تھی کہ اس دبا ایشیا کف کا جو فائنل ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوگا ہم بان جائیں گے تو جیسے ہی پاکستان اور سلنگا کے جیسے میں تھا کہ شپیشلی جو ہے میچ کے لیے آئی کہ پاکستان کے جو چانسیز ہیں وہ زیادہ ہوگیا ہیں تو فائنل میں ہم پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھیں گے تو یہ اس دن آئی اور شپیشلی اس نے بڑے جذبے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان کے نارے لگائے پاکستان کا فلاگ بھی لہرائیا انڈیا کی جرسی میں پاکستان کو سپورٹ کیا انڈیا کی جرسی میں پاکستان تو سپورٹ کیا اور پاکستانیاں نے دل کھول کے ان کو اچھے چھے کمنٹ کی ان کو ویلکم کہا ان کو بولا آپ کبھی آؤ ہمارے دیش تو اس کے لیے سب چکتے ہیں تو آج کیا ہے آج تو پاکستان کا میچ نہیں آپ سجدج کے پاکستانی جرسی پہن کے سٹیڈیم جا رہے ہیں وہ بھی انڈیاں فرنڈ کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں یہ بھارت کی لڑکی ہے اور اگر اس نے پاکستانیوں کے ساتھ محبت اور پیار کا ایک جذوہ لے کی آئی ہے اسی بھی پنجابی پتر ہے گیا ہم بھی بدلہ رہنے نہیں دیتے آج اس کی ٹیم کو کسی جذبے کے ساتھ سپورٹ کروں گا جس طرح پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں جس طرح جیو جو پاکستان زندہ پاکستان کے نعرے لگاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے اس نے دعا کی جس دن شہین شاہ کا آج آپ پاکستانی جرسی میں بھارت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں سٹیڈیم میں میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھوں اور ایک منٹ یہ مائک پکڑوں آج سجیتا پاکستان کا جنرہ پکڑ کرتا ہوں اور میں انڈیا کے جنرہ پکڑ کرتا ہوں یہ تو بڑی انوکھی بات ہے اس میں کوئی شرم نہیں آئے گی کیونکہ دوستی کا امند کا پیغام ہم پوری دنیا میں بچانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہائپ کریئیٹر کہ انڈیا اور پاکستان تشمن ہیں ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایڈیا اور پاکستان ایک اچھے دوست میں ہو سکتے ہیں تو آج سجیتا کیا کہیں گی پاکستانی دوست آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بھارت کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے اپکوش یہ مطلب بہت لوگوں کو عجیب لگے گی لیکن یہ عجیب لگنے کہ مجھے کوئی بھی بڑی بات نہیں لگتی یہ چیز آنچہ نے بہت پہلے سے سنو ہونی چاہیے تھی ہم دیر کر رہے اور دیر نہ کر رہے اس چیز کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوروں کے بیچ میں کچھ بھی ایسا ہے کچھ بھی مطلب ہم ایک دوسرے کے لئے پورا سوچتے ہیں پورا کرتے ہیں یہ چیز آنچہ شروع ہو رہی ہے تو آئی دنگ آپ لوگ سپورٹ کر رہے گا اور یہ چیز ہمیشہ کے لئے پر قرار رہے گی یہ لیٹ ہو رہا ہے اور لیٹ مت کر رہے یہ ہم دوروں کی دوستی میں کبھی بھی درار آنے مجھ دے دوستی کا ہاتھ پہل کسی کی طرف سے بھی ہو لیکن پہل ہونی چاہیے دوستی کا ہاتھ دونوں طرف سے ہونا چاہیے تو یہ بڑی اچھی آپ نے ایک مسائل مسائل قائم کی ہے تو آئندہ بھارت میں ہونے والے ورڈ کپ میں بھی آپ انڈیا پاکستان کو پھر سے دیکھ رہے ہیں احمد آباد میں یہ مجھے اس ریس پانسٹر بھیجا ہے انڈیا سے کہ آپ انڈیا آؤ تو میں نے انڈیا کا ویزا بھی اپلائی کر دیا ہے احمد آباد میں بھی ایک دوسرے کو آپ چیئر کریں گے وہاں پہ کٹھے سٹیڈیم جائیں گے کٹھے جو ہے نا دیکھیں جب میں شروع ہوگا پھر میں اس کو نہیں بولنے دوں گا یہ مجھے نہیں بولنے دیں پھر اپنی اپنی ٹیم اپنا اپنا مولک اپنا مولک اپنا دیش اپنے اپنے ناری اور اپنے اپنے سکورٹ ہوگی تو آج انڈیا جیت رہا ہے انڈیا جیت رہا ہے سر لنکا سے بدلہ لینا ہے آپ نے سر لنکا نے پاکستان کو پاکستانی کو سمجھ نہیں آرہی سر لنکا نے ہمیں سکورٹ ہوگی ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ سر لنکا کو سکورٹ ہوگی ہے نئے دشمن نئے مخالب اسی کا پیان ہے اسی کے بعد میں اپنے مول سے لکھا رہا ہوں کہ نئے دشمن برانے سے بہتر ہے کہ پرانے دشمن کے ساتھ دوستی کر لیے دوستی کر لیے جائے کیونکہ ہم پیتان پر پرانے دشمن کو اچھے تار ہی جائے تو بہت شکریہ چاچا پاکستانی اور سجیتہ بیسٹ آف لکھ ایک بڑا میچ ہے اور یقیناً آپ دونوں انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انڈیا ٹیم کے لیے گوڈ لکھ اور بیسٹ آف لکھ یہ تھا وہ دوستی کا پیغام جو ایک طرف سے دونوں کے الگ لگ بارڈر ایک پاکستان سے تو ایک انڈیا سے لیکن پیغام ایک ہی دوستی کا امن کا محبت کا پیغام اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ملکوں کے فلیگ پکڑ کر سٹیڈیم جا رہے ہیں اور ٹیم اے کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں بھارت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو امید ہے کہ آج ایشیا کا چیمپئن جو ہے وہ بننے جا رہا ہے بھارت آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں بھارت یا سہلنکا کومنٹ میں آپ بھی اپنی رائے کا ازہاد کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ